اسلام علیکم ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں پرنسپل گورنمنٹ کالیج فار وو مین اٹک میسز سیما افزل ان سے پوچھتے ہیں جی کہ یہ ویک منائے جا رہا ہے انٹی کرپشن کے حوالے سے تو ان کا کیا موقف ہے یہ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ انٹی کرپشن ویک بنایا جا رہا ہے تو اس سلسلے میں میں یہی کہوں گی کہ بدنوانی یا کرپشن جو ہے تمام تر معاشرتی مسائل کی جڑ ہے اور اگر ہمیں اپنے معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزند کرنا ہے تو ہمیں اپنے تمام اداروں سے کرپشن یا بدنوانی کو ختم کرنا ہوگا اس سلسلے میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ تمام ٹیچرز اور سٹوڈنٹس اور تمام لوگ مل کر کرپشن کے خلاف جہاد میں حصہ لیں تاکہ ہمارا معاشرہ پور امن اور ترقی یافتہ ہو سکے تھانکیو ویری مچ پاکستان پائند آباد آج میرے ساتھ موجود ہیں پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج فار بوائز اٹک ماجد وعید بھٹی صاحب ان دنوں کرپشن کے اگائی کے لیے ایک مہم چل رہی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ نوجوان نسل کو اور بلخصوص طلبہ کو اس سلسلے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب آپ کی آمد کو بہت شکریہ دی آپ نے موقع دیا ایک حساس موضوع پہ لبکشائی کا ہمارے ہاں کرپشن جو ہے اب یہ لفظ اس قدر عام ہو چکا ہوا ہے کہ لوگوں نے کرپشن کا معنی صرف یہ سمجھا ہوا ہے کہ صرف یہ مالی بدنوانی مالی بدنوانی اپنی جگہ پہ ہے لیکن میرے حساب سے چونکہ میں ایک استاد بھی ہوں ایک ایجوکشنس تو میں تو میرے نزدیک ہر شخص جس کو کوئی فرض دیا گیا ہے اگر وہ فرض اپنا صحیح ادا نہیں کرتا تو کرپشن کا ذمہ دار ہو بیسی استاد کہ اگر میں استاد ہوں اگر میں اپنے بچوں کو ٹائم صحیح نہیں دے پاتا ہے ان کی تربیت صحیح نہیں کر پا رہا ان کے پیرٹ صحیح نہیں دے پا رہا اگر میں تو میں بھی کرپشن کا مرتقب ہو رہا ہوں میرے سٹورنٹس جن کا کام پڑھائی کرنا ہے جن کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماں آپ کی امیدوں پر پورے ترے محنت کر کے اگر وہ پڑھائی نہیں کر رہے تو وہ بھی کرپشن کر رہے ہیں بدقسمتی ہماری یہ کہ ہمارے کرپشن جو ہے وہ زہر ہے جو کہ اس وقت ہمارے شعب زندگی کے ہر حصے میں جو ہے داخل ہو چکا ہوئے آپ پولیس کا محکمہ دیکھ لیں عدلیہ کا محکمہ دیکھ لیجی آپ آپ وکلا کا محکمہ دیکھ لیجیے ڈاکٹرز کو دیکھ لیجیے تاجروں کو دیکھ لیجیے مزدوروں کو دیکھ لیجیے اچھے لوگ بھی ہر شعبے موجود ہیں لیکن بدقسمتی یہ کہ اچھے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہوگی ہوئی ہے ہمارے ملک کا جو سسٹم تھوڑا بہت جو چل رہے وہ ان اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی چل رہے لیکن جب تک ہر شعبہ زندگی کے اندر اچھے لوگوں کی تعداد بڑھے گی نہیں تو ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا جہاں تک طلبہ کی آپ نے بات کی ہے بحیث استاد کے میرا ہمیشہ طلبہ کو یہ پیغام ہوتا ہے کہ کامیابی کے لیے کبھی کوئی شارٹ کٹ استعمال نہ کریں جو اصل راستہ جو ہے وہ صبر والا راستہ ہے محنت والا راستہ ہے لیکن اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ملتا ہے تو محنت کریں خلوط کے ساتھ محنت کریں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی کی گئی محنت کو ذائق کبھی نہیں کرتا ہے اس کا انام جو ہے اس کا عجر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت پہتین شکل میں دیتے ہیں شارٹ کٹ کے ذریعے جو کامیابی ملتی ہے یہ وقتی کامیابی ہوتی ہے لیکن اس کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتی اس کے یہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایزی کم ایزی گو جو جس طرح کوئی چیز اگر آپ کو آسانی سے مل جاتی وہ اسی آسانی سے چلی بھی جاتی ہے لیکن جو محنت کر کے آپ سبر کر کے مسلسل کوشش کر کے جدوجہت کر کے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں وہ دیرپا ہوتی ہے کامیابی تو میرے اپنے تمام طلبہ کو میرے بچوں کو یہی پیغام ہے کہ وہ بھرپور محنت کیجئے محنت کر کے ہی وہ آگے چل سکتے ہیں ناظرین پرینسپل فار وومن میسس سیما افضل صاحبہ اور پرینسپل فار بوائز ماجد وعید بٹی صاحب کے آپ نے خیالات سنیں اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجئے میرے چینل کو سبکرائب کیجئے پھر آپ کو کسی اور تقریب میں کسی اور پوراں میں لے کر جاؤں گا اللہ تعالی ہم سب کا امین اصر ہو اللہ حافظ جی